اپوزیشن راہنماوں کے بعد اب ایک وفاقی وزیر نے بھی قومی احتساب بیورو کی چیرہ دستیوں کے خلاف علم وغاوت بلند کرتے ہوئے حکومت سے نیب کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ملک میں جہاں ایک طرف ایک فوجی آمر کی جانب سے دو دہائیوں قبل بنایا گیا قومی احتساب آرڈینس میں ترمیم قبل سینٹ میں پیش کر دیا ہے تو وہیں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور آزم سواتی نے احتساب کے ادارے کو لگام دینے کا مطالبہ کر کے نئی بحث چھٹ دی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک اور پنجاب کے سابق سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان بھی نیب کی کاروائیوں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ سابق صدر عاصف علی زرداری کو صحیح کی سہولیات دینے کی فراہمی سے انکار پر سینٹ میں بحث کے دوران وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور آزم خان سواتی کا کہنا تھا کہ قومی احتساب ادارہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کیسز کا سامنا ہے جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے۔ آزم سواتی کا کہنا تھا کہ نیب کو لگام دینے کی ضرورت ہے آپ نیب سے کیا امید رکھتے ہیں جس میں ستر سے اسی فیصد ملازمی سابق چیئرمن کے منتخب کردہ ہیں۔ تاہم آزم سواتی نے وضاحت کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیسز نہیں بنائے اور حکومت نیب کے معاملات میں مداقلت نہیں کر سکتی۔ کیال رہے کہ یہ معاملہ ابانے بالا میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے اٹھایا جنہوں نے آصیف علی زرداری کو فوری طور پر جیل سے اسپطال منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر آصیف علی زرداری کو ڈاکٹروں کی تجویز کے باوجود جیل بھیج دیا گیا ہے اور عدالتی احکامات کے باوجود ان کے اہل خانہ کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ زفر الحق کا کہنا تھا کہ زیر حراست سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خاصا دردناک ہے۔ ان کا علاج قانون کے مطابق ہونا چاہیے انہوں نے نشاندہ ہی کی کہ مسلم لیگنون کے زیر حراست رہنما رانہ سناؤلہ کو اپنے سسر کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ حکومت کا اپوزیشن سے برتاؤ ایسا ہے جیسے بھارت کا کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملی کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں پر کرفیو لگا دیا گیا ہے اور آئندہ آنے والی نسل قانون ساز بننے سے قطر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کو جیل بھیجنے کی بجائے نظر بند کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت جو روایت ڈال رہی ہے مستقبل میں یہ اسی کو لے ڈوبے گی۔ بعد ازاں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینٹ کے سابق چیئرمن فاروق ایچنائک نے نیب آرڈینس میں ترامیم کے لیے بل پیش کیا۔ بل کو متعلقہ قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا جس کے تحت نیب کو کم از کم پچاس کروڑ روپے کے کیسز دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ جبکہ نیب کے چیئرمن سے گرفتار کرنے کے اختیارات بھی واپس لے لیے جائیں گے۔ آزم سواتی نے ایوان کو بتایا کہ حکومت بھی نیب آرڈینس میں ترامیم کے لیے اپنا بل پیش کرنا چاہتی ہے۔ تاہم وہ اپوزیشن کے بل کی مخالفت نہیں کرتی۔ سینٹ میں بلوچستان سے کومیوں سوائی ساملی کے نیشت نے بڑھانے سمیت متعدد دیگر بل بھی پیش کیا گئے۔